ہیلو بچوں کیسے ہیں آپ بچوں آج ہم پڑھیں گے کلاس تھرڈ ہندی رمجھم کے انتر گئے چیپٹر نمبر ٹین کیوں جی مل اور کیسے کیس لیا تو آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ پڑھیں سب سے پہلے یہاں پر ہم پڑھیں گے پارٹ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے پارٹ سے سمبندت پرشنوں کے اتر بھی تو آپ بھی ہو جائیں تیار اور پڑھیں ہمارے ساتھ ساتھ کیوں جی مل اور کیسے کیس لیا تو بچوں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ہے ہمارا چیپٹر نمبر ٹین اور چیپٹر کا نام ہے کیوں جی مل اور کیسے کیس لیا تو آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ پڑھیں پڑھتے ہیں پارٹ ان سے ملیے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ان سے ملیے یہ ہے کیوں جی مل بات بات پر پوچھ دیتے ہیں کیوں 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 آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیوں 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 بھلے ہی آپ سے جواب دیتے بنے یا نہیں پتہ نہیں کیوں اور یہ ہے ان کے دوست کیسے کیسے لیا یہ بھی کوئی کم نہیں ہے موقع لگتے ہی پوچھ دیتے ہیں کیسے 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 تو آپ دیکھ رہے ہیں بچوں یہ ہے یہاں پر کیوں جی مل یہ ہے کیوں جی مل جو بار بار کہتے ہیں ہر بات کے پیچھے کیوں 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 اور یہ ہے ان کے دوست کیسے کیسے لیا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ہے کیسے کیسے لیا جو بات بات پر کہتے ہیں کیسے 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 تو آئیے آگے پڑھتے ہیں بھولے بھٹکے کبھی دونوں سے ایک ساتھ ملاقات ہو گئی تو کیوں اور کیسے کے بیچی بھٹکتے رہیں گے آپ کیوں 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 کیسے 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 پڑھئے اور پتہ کیجئے گروہ جی نمستے کدھر چلے آپ دیکھ رہے ہیں بچوں یہاں پر گروہ جی نمستے کدھر چلے نمستے جرہ باجار جا رہا ہوں باجار کیوں 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 آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بچوں یہ ہے گروہ جی اور یہاں پر ہیں کیوں اور کیسے تو یہ دونوں کے دونوں جو ہے گروہ جی سے سوال کرتے ہیں گروہ جی جا رہے تھے راستے میں انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا گروہ جی کدھر چلے گروہ جی نے کہا جرہ باجار جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کیوں 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 تو یہاں پر گروہ جی نے جواب دیا گے ہوں پیسوانہ ہے اس لیے باجار کیسے 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 سائیکل پر ویسے نکلا تو پیزل تھا پر تھیلی دیکھ کر سیبداس نے اپنی گاڑی دے دی تو آپ دیکھ رہے ہیں نے بچوں یہاں پر اچھا گے ہوں پیسوانہ ہے کیوں 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 ارے آٹا جو چاہیے پیسوانہ کیسے 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 اس کے بعد چکی میں بھائی آٹا کیوں 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 بھائیہ روٹی نہیں بنائیں گے روٹی کیسے 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 آگے ارے آٹے کو سانیں گے بے لیں گے توے پر پکائیں گے آگ پر پھلائیں گے سانیں گے کیوں 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 سنو سنے آٹے میں تھوڑا پانی رہتا ہے نا آگ پر تپنے سے یہی پانی بھاب بن کر بھیلی ہوئی روٹی کو پکاتا ہے اس لیے سانیں گے تو یہاں پر بچوں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ آٹا اور یہاں پر جو ہے اس میں تھوڑا پانی ملا دیا گیا اس کے بعد آٹا ساننے کو یہاں پر تیار ہے تو اس پرکار آپ نے پڑا یہاں پر کیوں اور کیسے سوالوں کے جواب میں آگے یہ دیکھتے ہیں یہاں پر روٹی بناتی ہوئی یہاں پر ایک مہیلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور یہ روٹی پھول رہی ہے یہاں پر اس کے بعد آئے پڑھتے ہیں آگے سانیں گے کیسے 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 تم نے کبھی دیکھا نہیں ہے کیا پرات پر آٹا نکالیں گے چھوٹکی بھر نمک ڈالیں گے پھر دیرے دیرے ایک ہاتھ سے پانی ڈالتے ہوئے ساننا شروع کریں گے پہلے پہلے سارا آٹا بکھرے گا پھر اسے سمیٹیں گے اور اچھے سے سان لیں گے سمجھے اچھا پرات پر کیوں 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 کیسے کیسے گروہ جی نے کہا تم لوگوں کی کیوں اور کیسے میں تو میری چکی ہی بند ہو جائے گی بند ہو جائے گی کیوں 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 بند ہو جائے گی کیسے 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 لیکن تک گروہ جی سائیکل پر سوار پھر ہو چکے ہیں تو یہ تھی بچوں یہاں پر کہانی جو کہ آپ نے پڑھی امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی تو بچوں آئیے یہاں پر دیکھتے ہیں اس کہانی کی جو لیکہ کہیں یہ کون ہے سبیر سکلا سبیر سکلا دوارا لکھا گیا ہے یہاں پر سب کچھ جو بھی آپ نے پڑھا اور یہاں پر کیوں اور کیسے کی بحث ہوتی رہتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی جو ہے مجھے دار لگی ہوگی آئیے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اس پار سے سممندد پرسنو کے اتر بھی تو بچوں یہ ہیں آپ کے لیے اس پار سے سممندد پرسنو کے اتر آپ دیکھ رہے ہیں آپ پر ابھیاس پرسنو اتر سب سے پہلے ہے تمہاری سواج میں کیا آیا تو پہلا پرسن ہے گرو جی تھیلی میں کیا لیے جا رہے تھے آپ کا اتر ہوگا گرو جی تھیلی میں گے ہوں پیسوانے کے لیے لے جا رہے تھے اگلا پرسن ہے آپ کے لیے دوسرا پرسن کیوں جی مل اور کیسے کیس لیا سے ملنے پہر تم دونوں کے بیچ میں کیوں بٹکتے رہ جاؤگے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر دوسرا پرسن ہے کیوں جی مل اور کیسے کیس لیا سے ملنے پر تم دونوں کے بیچ میں یہاں پر میں کیوں بٹکتے رہ جاؤگے تو اتر لکھیں گے آپ کیوں جی مل اور کیسے کیس لیا سے ملنے پر ہم دونوں کے بیچ میں بٹکتے رہ جائیں گے کیوں کیوں ان دونوں میں کیوں اور کیسے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اس کے بعد اگلا پرسن ہے آپ کے لئے یہاں پر سبداس نے گروہ جی کی تھیلی دیکھ کر اپنی سائیکل کیوں دے دی اتر لکھیں گے آپ کیوں کی سبداس نے سوچا یہاں پر لکھیں گے سوچا گروہ جی تھیلی گروہ جی گہوں کی تھیلی اتنا دور پیدل کیسے لے جائیں گے اس کے بعد اگلا پرسن ہے آپ کا یہاں پر روٹی ایک نام انیک اس کے انترکت پہلا پرسن ہے روٹی کو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہے کچھ اور نام پتا کر کے لکھو آپ لکھیں گے پھلکا چپاتی پرانٹھا اس پرکار سے الگ الگ نام آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے پرسنے دوسرا ہے آپ کے لئے تمہارے گھر میں آٹا ساننے کو کیا کہتے ہیں تو آپ کے گھر میں کیا کہتے ہیں آٹا گونتنا کہتے ہیں یا آٹا گلانا آٹا ملنا یا کچھ اور تو آپ لکھیں گے اتر لکھیں گے ہمارے گھر میں آٹا ساننے کو آٹا گونتنا کہتے ہیں اس کے بعد آپ کے لئے تیسرا پرسن ہے گرو جی کون کون سے آٹے کی روٹی کھاتے تھے اپنے ساتھیوں گھر کے بڑوں سے پتہ کرو کہ کسی اور چیز کی روٹی بھی بنتی ہے ان کے نام لکھو یدی ان کا دانہ یا بالی ملتی ہے تو اسے اپنی کوپی میں چپکا دو تو آپ اتر میں کیا کریں گے آپ لکھیں گے گرو جی گے ہوں کے آٹے کی روٹی کھاتے تھے باجرے مکہ جوار چنا جو کی روٹی بنتی ہے اور آپ دھیان دیں آپ جو ہے ان میں سے کسی کا بھی جو ہے دانہ اگر آپ کو ملتا ہے یا بالی آپ کو ملتی ہے تو آپ اسے جو ہے اپنی نوٹ بک پہ چپکا سکتے ہیں جیسے باجرہ مکہ جوار یا جو کی یا چنے کی جو بھی آپ کو جو ہے بالی یا پودا ملتا ہے آپ اسے اپنی نوٹ بک میں چپکا سکتے ہیں اس کے بعد اگلا پرسن ہے آپ کے لئے بچوں آپ دھیان دیں پرسن نمبر چوتھا ہے آپ کے لئے روٹی کیا ایسے بنے گی ایسے بنے گی یہاں پر لکھیں گے آپ روٹی کیا ایسے بنے گی آٹے کو سانیں گے گہوں کو پسوائیں گے یہاں پر لکھیں گے آپ پسوائیں گے آگ پر پھلائیں گے توے پر پکائیں گے چکلے پر بیلیں گے گرم گرم کھائیں گے نہیں تو پھر کیسے تو پھر کیسے تو آپ اتر میں لکھیں گے گہوں کو پسوائیں گے آٹے کو سانیں گے چکلے پر بیلیں گے توے پر پکائیں گے آگ میں پھولائیں گے گرم گرم کھائیں گے آپ اس پرکار اتر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے پانچوہ پرسنہ آپ کے لئے گروہ جی نے کیسے کیسے لیا کو سمجھایا کہ آٹے آٹے کو کیسے سانا جاتا ہے یہاں پر لکھیں گے آپ آٹے کو آٹے کو کیسے سانا جاتا ہے اب تم گھر پر کسی کو روٹی بیلتے دیکھو اور لکھو کہ روٹی کیسے بیلی جاتی ہے اتر لکھیں گے سنے آٹے میں سے تھوڑا سا آٹا لیتے ہیں پھر اس کا گول گول پیڑا بناتے ہیں اس پر سوکا آٹا لگا کر چکلے پر رکھ کر گول گول بیلتے ہیں اس پرکار آپ کا اتر ہوگا بچو اس کے بعد اگلا پرسنہ یہاں پر آپ دھیان دیں روٹی بنانے کے لئے بچو آپ یہاں پر دھیان دیں روٹی بنانے کے لئے کتنا کچھ کام کرنا پڑتا ہے جیسے ساننا بیلنا آدھی پتہ کرو اور لکھو کہ انہیں بنانے کے لئے کیا کیا کرنا پڑتا ہے جیسے کی چائے بنانے کے لئے تو چائے بنانے کے لئے بچو کیا کرنا پڑتا ہے آئیے اتر دیکھ لیتے ہیں چائے بنانے کے لئے ایک پتیلے میں پانی لے کر گیس جلا کر پتیلے کو اس پر رکھتے ہیں اس پانی میں چائے کی پتی ڈالتے ہیں کچھ دیر اوبلنے کے بعد دودھ اور چینی ڈالتے ہیں اوبل جانے پر چھلی سے کپ میں چھان لیتے ہیں اس پرکار آپ کی چائے تیار اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پر سبجی بنانے کے لیے یہاں پر آپ کے لیے کچھ پرسنے ہیں سبجی بنانے کے لیے تو آپ سبجی بنانے کے لیے کیا کریں گے پہلے سبجی چھیلتے اور کاٹتے ہیں کاٹنے کے بعد دھوتے ہیں گیس پر کڑائی رکھ کر تیل گرم کرتے ہیں گرم تیل میں جیرہ پیاج لسن مسالہ آدھی بھون کر سبجی ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کر ڈھک دیتے ہیں سبجی اچھی طرح پک جانے پر گیسے اتار لیتے ہیں اور سبجی تیار اسی پرکار بچوں ڈال بنانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ڈال بنانے کے لیے اتر لیکن کے پہلے ڈال ساپ کرتے اور دھوتے ہیں اس کے بعد پتیلے میں پانی ڈال کر آنچ پر رکھتے ہیں پانی اولنے پر ڈال کو اس میں ڈالتے ہیں ڈال پانی میں اچھی طرح مل جائے تو اس کو گیسے اتار لیتے ہیں پھر ایک کٹوری میں گھی ڈال کر تتہا جیرہ پیاج ان مسالے ڈال کر پکا کر کڑائی میں چھونک لگاتے ہیں اس طرح ڈال پکائی جاتی ہے اس کے بعد آئے بات کرتے ہیں حلوہ بنانے کی تو حلوہ کیسے بنتا ہے بچوں یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ اتر میں لکھیں گے کڑائی کو آنچ پر رکھ کر یعنی کہ گیس پر رکھ کر آٹا و سوجی ڈالتے ہیں اس میں گھی ڈال کر مندی آنچ پر یعنی کہ ہلکی سی آنچ پر گلابی ہونے تک بھونتے ہیں پھر پانی ڈال کر دھیرے دھیرے ہلاتے ہیں گاڑا ہونے پر چینی ڈالتے ہیں گھی چھوڑنے پر حلوہ تیار ہو جاتا ہے تو یہ تھا آپ کا اتر یہاں پر اس کے بعد جان لیتے ہیں یہاں پر لسی بنانے کے لئے کہ لسی کیسے بنتی ہے تو پہلے دھی کو کسی گہرے برطن میں ڈال کر رہی سے بلاتے ہیں یعنی کہ خوب گھولتے ہیں اور چینی برف ڈال کر گھوماتے ہیں اس طرح لسی تیار ہو جاتی ہے تو بچوں آگئی نا آپ کو لسی بنانی حلوہ بنانا اور دال بنانا اور چائے بنانا سبجی بنانا یہ سب آپ نے یہاں پر سیکھ لیا آئیے آگے دیکھتے ہیں اگلے پرسنے آپ کے لئے یہاں پر دام دام سے سمجھد کچھ پرسنے آپ کے لئے نیچے کچھ آٹوں کے نام لکھے ہیں ان کے دام پتہ کرو تو یہاں پر جو آٹے ہیں یہاں پر جیسے کی اتر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مکی کا آٹا ایک کلو کتنے کا ملتا ہے چودہ روپے کا چنے کا آٹا ایک کلو سترہ یا آٹھار روپے کا تو آپ اسے اپنے حساب سے اپنے ایریا کے حساب سے اس کی قیمت معلوم کریں اور وہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں آس پاس کی بات بچوں تو یہاں پر جو ہے آس پاس سے آپ دیکھ رہے ہیں پرسنے پرسنے پہلا یہاں پر ہم گہوں پسوانے آٹا چکی پر جاتے ہیں ہم ان کاموں کے لئے کہاں جاتے ہیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کون کون سے کام ہے آٹا خریدنے پنچر بنوانے دودھ خریدنے جھوٹے کی مروبت کرانے تو یہاں پر آپ سب سے پہلے دیکھیں آٹا خریدنے کے لئے آپ کہاں جاتے ہیں پرچون یا چکی والی دکان پر پنچر لگوانے کہاں جاتے ہیں آپ پنچر لگانے کی دکان پر دودھ خریدنے کے لئے مدر ڈیری میں جاتے ہیں یا ان دودھ کی دکان پر جاتے ہیں اس کے بعد جھوٹے کی مروبت کرانے آپ کہاں جاتے ہیں موچی کی دکان پر سرائی خریدنے یا گھڑا خریدنے کے لئے آپ کہاں جاتے ہیں کمار کی دکان پر اور کوپی کتاب خریدنے کے لئے اسٹیسنری والی دکان پر جاتے ہیں بال کٹوانے کے لئے نائی کی دکان پر اس پرکار سے آپ اتر لکھیں گے تو بچوں اس کے بعد آئیے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اگلا پرسن ہے اپنے گھر کے پاس ہی آٹا چکی پر جاؤ اور پتہ کرو کہ وہاں کیا کیا پستہ ہے تو آپ اتر میں لکھیں گے چکی پر گے ہوں باجرہ مکہ چنا پستہ ہے اس کے بعد اگلا ہے یہاں پر آٹا چکی کسی سے چلتی ہے آپ لکھیں گے اتر آٹا چکی بجلی سے چلتی ہے اس کے بعد اگلا ہے دن میں چکی کو کتنی بار روکا جاتا ہے آپ اتر لکھیں گے دن میں چکی کو تین بار تین یا چار بار روکا جا سکتا ہے اس پرکار آپ کا اتر ہوگا اس کے بعد اگلا پرسن ہے کیسے بنے گی روٹی تو یہاں پر پرسن ہے پارٹے پستک جو آپ کی ہے اس میں پرسٹی کارنے پر رسوئی کی کچھ چیزوں کے چتر بنے ہیں انہیں دیکھ کر بتاؤ کہ روٹی بنانے میں کون کون سی چیزیں استعمال نہیں ہوتی اور ان چیزوں کا استعمال کس لیے اور کس کام میں کیا جائے گا تو آپ اتر لکھیں گے یہاں پر آپ دیکھیں چتر کے لیے پارٹے پستک میں دیکھیں تو وہاں پر جو آپ اپنی پستک میں دیکھیں کہ کون کون سے سمان دے رکھیں جیسے کی کپ پلیٹ یہاں پر استعمال کس لیے کیا جاتے ہیں چائی پینے کے لیے لوٹا کس لیے استعمال کیا جاتا ہے پانی پینے کے لیے اچار کا ڈبا اچار رکھنے کے لیے اور کڑائی سبجی بنانے کے لیے اس پرکار آپ اتر لکھ سکتے ہیں تو بچوں ابھی تک آپ نے دیکھا یہاں پر کیوں جی مل اور کیسے کیس لیا پارٹ جو کی آپ کا جو ہے ہندی رمجم کے انتر گئے دسوان پارٹ ہے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور اسی پرکار انہے پارٹوں کو دیکھنے کے لیے ان کے پرشن اتر جاننے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب ہوسے کر دیں اور یہ ویڈیو آپ کو یہ پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں آج کے لیے اتنا کافی ہے آپ اسی پرکار لگاتار ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں اپنے پرتیک پارٹ کی ویڈیو آج کے لیے اتنا کافی ہے آپ کا دن صبح ہو